بسم اللہ الرحمن الرحیم قصیرہ میسر نشدین سعادت با قعبہ بلادت با مسجد شہادت ناظرین کرام آج اس ہستی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے حاضر ہوئے ہیں جن کو دنیا شہنشاہ ولایت کے نام سے مولا کائنات کے نام سے نفس رسول کے نام سے پہچانتی ہے جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انتا خی فی الدنیا والا خیرہ اے علی آپ دنیا اور آخر دونوں میں میرے بھائی ہیں وہ علی کہ جنہوں نے پیدائش کے ساتھ آنکھ کھولی تو چہرہ ودہا کی زیارت کی وہ علی کہ جنہوں نے پہلی بار خوراک کھائی تو لعب دہنے رسول تھا وہ علی کہ جنہوں نے چلنا سیکھا تو رسول اللہ کی انگلی پکڑ کر تاریخ بتاتی ہے ناج البلاغہ کا خطبہ ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے میں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا ہوں آپ فرماتے ہیں جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے خوراک دیتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم اطاق کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کے شجرے کی طہارت یوں بیان کی آنا وعلی من شجرات واحد لوگوں میرا اور علی کا ایک شجرہ ہے ہم ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں ہم ایک ہی تنے کی شاخیں ہیں آنا وعلی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا وَمَنْ عَبْغَدَنِي فَقَدْ عَبْغَدَ اللَّهُ اور جس نے مجھ سے بغد رکھا اس نے حقیقت میں اللہ سے بغد رکھا رسولِ خدا نے فرمایا مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي جو علی کو گالی دے گا وہ حقیقت میں میں محمد کو گالی دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر مولا کائنات کا ہاتھ فضا میں لہرا کر فرمایا تھا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَاظَ عَلِيٌّ مَوْلَاهُ جس کا میں آقا ہوں رہبر ہوں حادی ہوں میرے بعد میرا علی بھی اس کا آقا رہبر اور حادی ہیں ناظرینِ کرام وہ علی کے جو علم کا دروازہ ہیں جو حکمت کا دروازہ ہیں رسولِ خدا نے فرمایا تھا آنا مدینة العلم وآلین بابوہا آنا مدینة الحکمت وآلین بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے ذاتِ پیمبر کے بعد امامت کی صورت میں شہنشاہِ بلایت مولا علی شیرِ خدا سے اصحابِ پیمبر نے بھی رہنمائی لی اور صبح قیامت تک ہار آنے والا فرد علم کے اس دروازے سے خیرات لیتا رہے گا مولا علی شیرِ خدا کے بارے میں شامیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ مولا علی شیرِ خدا کا پربردگارِ عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ علی ہیں جو یہ فرمایا کرتے تھے سورج کو یہ حسرت رہی کہ کبھی وہ تلو ہو اور اسے علی سویا ہوا ملے آپ نے فرمایا چاند اور ستارے کبھی آسمان پر نہیں چمکے کہ انہیں علی کی پشت بستر پہ لگی ملے علی وہ ہیں جو ہمیشہ ماوے عبادت رہا کرتے تھے علی وہ ہیں جو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے تھے جن کا قیام جن کا رکوع جن کا سجدہ جن کی خشیت آج بھی سالکانِ حکمت اور سالکانِ حقیقت کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے ناظرینی کرام مولا علی شیرِ خدا اللہ کے گھر میں مسجدِ کوفہ میں تشریف لے کر جا رہے ہیں وقتِ فجر ہے مولا علی شیرِ خدا نے جہاں اپنے صاحبزادوں کو جگایا اہلِ خانہ کو جگایا رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جمعی اصحاب کو جگاتے ہوئے جب چامعہ مسجد کوفہ میں پہنچتے ہیں تو مولا علی شیرِ خدا اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتے ہیں خود مولا علی شیرِ خدا اللہ پاک کی بارگاہ میں قیام فرماتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ پہ ضرب لگتی ہے جو آپ کے چہرے تک چلی جاتی ہے مولا علی شیرِ خدا کا چہرہ مبارک لہو سے آلودہ ہو جاتا ہے ناظرینی کرام مولا علی شیرِ خدا حالتِ سجدہ میں شہادت پاتے ہیں اور کسی نے کہا تھا کہ مولا علی شیرِ خدا نے سجدے کی حالت میں شہادت پا کر اور ضربت کا شکار ہو کر دو لوگوں کو یہ پیغام دیا جو یہ کہتے تھے علی کا خدا سے کیا تعلق ہے تو بتا دیا علی تو وہ ہے جو پیدا بھی خدا کے گھر میں ہوئے اور شہادت بھی خدا کے گھر میں ہے اور وہ لوگ جو علی کو خدا کہتے تھے مولا علی شیرِ خدا نے انہیں بھی جواب دے دیا لوگوں میں خدا نہیں ہوں میں خدا کا مقرب بندہ ہوں کیونکہ خدا وہ نہیں ہو سکتا جو سر سجدے میں رکھتا ہو یہ سجدہ عام سجدہ نہیں تھا یہ سجدہ علم کا تھا ولایت کا تھا حقیقت کا سجدہ تھا معرفت کا سجدہ تھا اور یہ ضربت جو ابن ملجم نے لگائی تھی یہ بظاہر وجہ اللہ کے اوپر لگنے والی ضربت نہیں تھی یہ اس نے علم اور معرفت کے اوپر ضرب لگائی تھی مولا علی شیرِ خدا جب زخموں سے چور چور ہوتے ہیں تو آپ کو اصحاب اور صاحب ذاتگان لے کر اس زخمی حالت میں بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک کپڑے کے اندر ہیں اور بعض روایات میں آتا ہے نہیں آپ کو کندوں پر اٹھائے ہوئے لے کر جا رہے ہیں اور مولا علی شیرِ خدا کا خون بے رہا ہے ایسی حالت میں جب گھر کے قریب جاتے ہیں تو مولا علی شیرِ خدا رک جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں اے اصحاب تم یہاں سے لوٹ جاؤ اصحاب کہتے ہیں مولا ہم کیسے لوٹ جائیں جبکہ آپ کی حالت اتنی زخموں سے چور چور ہے مولاِ کائنات فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحاب میرے گھر میں وہ عفت ماب بیبیاں ہیں جن کی آواز آج تک کسی نے نہیں سنی جن کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے این ممکن ہے کہ میری ان زخمی حالت میں گھر کے مقدس بیبیاں گھر سے باہر آئیں اور کہیں ان کی آواز بلند ہو اور تمہارے کانوں تک نہ پہنچیں اللہ اکبر ناظرینِ کرام زخموں سے چور چور مولاِ کائنات لیکن بیبیوں کی عفت اور پردہ داری کا اتنا لحاظ ہے کہ ساتھیوں کو وہیں سے رخصت کر دیا یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے آج کوفہ کے سارے بچے دودھ لے کر مولا علی کے دروازے پر حاضر ہیں یہ وہ بچے ہیں جنہیں ہر روز اس دروازے سے دودھ ملا کرتا تھا آج جب دودھ دینے والا کوئی نہیں تھا تو وہ بچے اپنے برتن دودھ سے بھر کر لے کر آتے ہیں کہ ہم مولا کے لئے پیش کریں لیکن انہیں کیا خبر کہ مولاِ کائنات کے اوپر جو ضربت لگی وہ کس قدر گہری تھی مولا علی شیرِ خدا زخموں سے چور چور ہیں تیسرے دن فرماتے ہیں کہ میری بیٹی زینب کہاں ہیں حسنین کریمین ارز کرتے ہیں بابا تین دنوں سے آپ کی شہزادی آپ کے سرحانے کے طرف کھڑی ہیں کہا ابھی تک انہوں نے مجھ سے کلام نہیں کیا کہا بابا آپ جانتے ہیں سیدہ زینب کبھی بھی آپ کے سامنے ہم کلام نہیں ہوئی آپ نے کہا میری بیٹی میرے سامنے آؤ میں جانتا ہوں آپ قرآن حکیم بڑا خوبصورت پڑتی ہیں مجھے چند آیات سناؤ سیدہ زینب سر جھکائے ہوئے ہیں حیاء کی دیوی حیاء کی ملکہ ہم کلام نہیں ہو پا رہی زبان حرکت نہیں کر رہی امام حسن مشتبہ کہتے ہیں بابا یہ درخواست یہ حکم واپس لے لیجی آپ جانتے ہیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ آپ کے سامنے کلام نہیں کر سکتی اور اگر یہ بولی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی روح پرواز کر جائے وہ بی بی زینب صلی اللہ علیہہ جنہوں نے اپنی بابا کے سامنے کبھی آواز نہیں کھولی لیکن جب اسلام پہ مشکل وقت آیا تو وہی سیدہ زینب کے خطبے تھے جنہوں نے یزیدیت کے درباروں میں تہلکہ مچا دیا تھا اور صبح قیامت تک اسلام کے نام اور اسلام کی تعلیمات کو بچا لیا تھا ناظرین کرام مولا کائنات مولا علی شیر خدا زخموں سے چور چور آپ کے قاتل ابن ملجم کو جب سامنے لائے جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں اس کو دودھ کا پیالہ پیش کرو اس کو شربت پیش کرو ابن ملجم خوف زدہ ہے آپ نے فرمایا درو نہیں اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے لیکن وہ ازلی بدبخت تھا وہ شک کر رہا تھا امام الاولیاء پہ اس نے پینے سے انکار کر دیا مولا فرماتے ہیں اگر آج یہ تم دودھ پی لیتے تو شاید حشر کے میدان میں تم شرمندگی سے بچ جاتے آپ نے اپنے شہزادوں کو اس لمحے بھی عدل و انصاف کے پیکر مولا علی نے کیا حکم دیا فرمایا اگر میں سلامت رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا اور اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو یاد رکھنا اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے تم نے ایک ضرب سے ہی بدلہ لینا ہے ناظرین کرام اکیس رمضان المبارک کی مقدس رات مولا علی شیر خدا اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں مولا علی شیر خدا کے جانے سے ماز ایک شخصیت کا اس دنیا سے خاتمہ نہیں ہوا بلکہ علم و حکمت کے اس بادشاہ کا خاتمہ ہوا جو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ نے مجھے جتنا علم اطا کیا ہے آج تک ایسا سوال کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں جانا نہیں اور اللہ نے مجھے جتنی سخاوت اطا کی ہے اتنا آج تک مجھ سے کسی نے مانگا نہیں ہے ناظرین کرام مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی شہادت اسلام کی دنیا میں ایک ایسا غمناک واقعہ ہے جس نے صبح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے چہروں کے اوپر ایک ایسا بدنما داغ چھوڑا جسے آج تک ہم دھو نہیں سکے وہ نام وہ ذات جس کو دیکھنا بھی عبادت تھا وہ علی جن کا نام لینا بھی عبادت تھا آج وہ علی ایک منافق ایک شامی کی ضرب سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آج ہر آنکھ عشق بار ہے آج ہر آنکھ غم زدہ ہے آج ہر مسلمان ازادار ہے آج ہر انسان حقیقت معرفت معرفت اور اپنے لیے شفاعت کے دروازے سے محروم ہو رہا ہے میرا مالک مولا کائنات کی بارگاہ میں ہماری نقیتوں کو قبول فرمائے مولا کائنات کی ذات جو صاحبِ عرفان صاحبِ معرفت ہیں آپ کی حقیقی فیضان سے صبح قیامت تک ہمیں مستفید فرمائے اور اللہ پاک ہمیں مولا کائنات کی شہادت کو پڑھنے سمجھنے اور ویسی آرزو کی توفیق اطاف فرمائے کسی نے کہا تھا زندگی علی والی مانگو اور شہادت حسین والی مانگو مولا کائنات ہمیں اپنی بارگاہ سے علم کا معرفت کا اور اپنی عقیدت کا وافر حصہ اطاف فرمائیں سلام پیش کرتے ہیں بارگاہ علویت میں سلام پیش کرتے ہیں بارگاہ حاشمیت میں اور سلام پیش کرتے ہیں اس عظیم بارگاہ میں کہ جن کے تصدق سے صبح قیامت تک نہ صرف اسلام کو سر بلندی ملی بلکہ جنہوں نے بھی معرفت کا جام پینا ہے انہیں آج بھی بارگاہ علی سے فیض حاصل کرنا پڑے گا میرا مالک ان الفاظ کو بارگاہ علی میں قبول فرمائے وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْبْرَغَ موسیقی موسیقی